موسیقی اس تک اپلائی کریں گے کس طرح کریں گے کس مد میں آپ کیلئے یہ قرضات دیے جا رہے ہیں ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہی ہے تمام ترتیب آپ لوگوں کیلئے تشت عزبام کیے دیتا ہوں خیبر پختونخواہ کی تمام جو خواہشمن صوبائی سرکاری ملازمین ہیں اگر وہ شرائط پر پورا ہوترتے ہیں تو ان کو موٹر کار ہاؤس بیلڈنگ موٹر سائیکل اور سائیکل کے بلاسود قرضوں کی یہ پیکج ہوگی شرائط کچھ یوں ہیں بلاسود قرضی کا اجرہ خواہشمن صوبائی سرکاری ملازمین کے درمیان قرآن دازی کی ذریعہ کیا جائے گا دوسری بڑی بات کہ بلاسود قرضی کی مختلف مدوں کیلئے قرض کی حد واپسی کی مہانہ شرح اور مطلوب شرائط کچھ یوں ہیں قرض کی مد موٹر کار کیلئے دو ہزار یعنی بی پی ایس سیونٹین اور اس سے ایباو کیلئے ہے نیچے والے گاڑی نہیں چلا سکتے قرضی کی حد دو لاکھ روپے ہیں اور مہانہ کٹوٹی تین ہزار تین سو چونتیس روپے ہوگی ساٹھ مہانہ آگ ساتھ میں شرط یہ ہے کہ آپ نے کم از کم پانچ سال اور سرویس کی ہو اور عمر پچپن سال سے زیادہ نہ ہو تاکہ آپ ادائیگی بھی کر سکیں ہاؤس بیلڈنگ کیلئے بی پی ایس ایک سے لے کے سیونٹین تک دو لاکھ پچاس ہزار روپے گھر کی تعمیر کیلئے دیے جا رہے ہیں اس میں آپ ایک بہت بڑا بنگلہ کھڑا کر سکتے ہیں کٹوٹی کی مہانہ شرحہ دو ہزار اسی روپے ہوگا اور ایک سو بیس مہانہ آگ ساتھ میں آپ یہ دو لاکھ پچاس ہزار روپے دیں گے شرائط دس سال کم از کم سرویس اور عمر زیادہ سے زیادہ پچاس سال ہونا چاہیے اور موٹر سائیکل کیلئے بی پی ایس ون سے لے کر سیونٹین تک قرضی کی حد اسی ہزار روپے ہے یعنی کہ اسی ہزار روپے پہ نیا نویلہ موٹر سائیکل آپ کو ملے گا کٹوٹی کی مہانہ شرحہ ایک ہزار تین سو چالیس روپے ساٹھ مہان اکسات میں شرائط میں پانچ سال سرویس اور عمر پچ پنس سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے سائیکل کیلئے ایک سے سترہ سکیل تک کے لوگ آٹھ ہزار روپے کا قرض لے سکتے ہیں یعنی کہ آٹھ ہزار روپے میں آپ کو زبردست قسم کا بلکل نیا برینڈڈ مرسائیک سائیکل آپ کو مل سکتا ہے کٹوٹی کی مہانہ شرحہ سو روپے ہے چالیس مہان اکسات میں آپ یہ قسطیں اور قرضہ پورا کریں گے اس کے لئے کوئی شرط نہیں ہے یہ بلاسود قرض کی درخواست درخواست کسی ایک مت کیلئے آپ دے سکتے ہیں ایک سے زیادہ کیلئے آپ درخواست نہیں دے سکتے متعلقہ ڈیڈیو یہ بات یقینی بنائے گا کہ درخواست گزار اس سے پہلے اتنا بڑا قرضہ نہیں لے چکا ہے تب ہی آپ کو یہ امداد ملے گی اور درخواست فارم کے ساتھ ڈیڈیو کی طرف سے سیٹیفیکٹ لگانا بھی لازمی ہے بڑی بات یہ ہے کہ سیول سکٹریٹ اور زیلی اداروں کی صوبائی سرکاری ملازمین اور درخواستوں کی وصولی اندراج چانٹی بینیولنٹ فنڈ سیکشن سیول سیکرٹری ایٹ میں ہوگی تمام زیلے کے سرکاری اور ملازمین کی درخواستوں کی وصولی اندراج چانٹی متعلقہ ڈپٹی کمیشنر کریں گے جبکہ اٹیج ڈاکومنٹ کے صوبائی سرکاری ملازمین کی درخواستوں کی وصولی اندراج چانٹی متعلقہ صوبائی دفاتروں کے محکمہ میں ہوگی جس کے بعد ڈپٹی کمیشنر اور متعلقہ صبحی دفاتر محکموں کا اندراج مہیا کردہ ڈیٹا انٹری پروگرام میں کریں گے صبحی بنیولینڈ فنڈ بورڈ اس زیمن میں کسی بھی سرکاری ملازم سے براہ راز درخواست وصول نہیں کر سکتا نامکمل دخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا آخری تاریخ دس جنوری ہے ملازمین کی سہولت کیلئے کرز افام شورٹی سیٹیفیکٹ بنیولینڈ فنڈ کے فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں جبکہ بی ایف کے پیڈٹ اور جی سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں امید ہے آپ حکومت خیبر پختونخواہ کے اس بہت بڑے دی جانے والے قرضیں اور اس کی آکشن میں قرآندازی میں ضرور حصہ لیں گے اگر آپ سوارنا چاہتے ہیں اپنا فیوچر تو لائک شیئر انڈ سبسکرائب حسن کمپیوٹر تمام ملازمین کو بتائیے اللہ وارس موسیقی